السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ بقرہ صفحہ نمبر دس ٹین آیت نمبر سکسٹی ٹو تا سکسٹی نائن سورہ بقرہ صفحہ نمبر سکسٹی نائن بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے والذین اور وہ جو حادو یہودی ہوئے ونسورا اور نسارا والسابعین اور سابی من آمن جو ایمان لائے باللہ اللہ پر وال یوم الاخر اور یوم آخر پر وعمل صالحن اور عمل کیے نیک فلہم تو ان کے لیے ہے عجروں ان کا عجر اندرہب ہیں ان کے رب کے پاس بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابعین ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر اور عمل کیا نیک تو ان کے لئے عجر ہے ان کے رب کے پاس اور ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص طور سے ذکر کر دیا اور یہ قرآن کے اجائبات اور اجازات میں سے ہے یعنی یہ بات یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ قرآن واقعی میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے اور انسانی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی باریک سے باریک بات بھی بتا دی یعنی ان نقطوں پر بھی اللہ تعالی نے روشنی ڈال دی جو کہ انسانی ذہن سے چھپے ہوئے تھے جیسے کہ پیچھے خطاب تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور ان کی زیادتی کی وجہ سے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل ہوا تھا یاد ہے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی قول کو بدل دیا تھا تو جب وہ قول کو بدل سکتے ہیں تو فیل کو بدلنا بھی ان کے لئے آسان ہو گیا یعنی جو ہتتن کی وجہ نے ہنتتن کہا تھا اور جو ان کو جھک کر جانے کے لئے کہا تھا تو وہ کمر کے برے لیٹ کر گئے تھے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں پچھلے صفحے پر جو خطاب تھا بنی اسرائیل سے خطاب تھا اور بنی اسرائیل اس وقت کے بنی اسرائیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو یہودی موجود تھے ان سے خطاب تھا حالانکہ وہ جرم انہوں نے خود نہیں کیا تھا وہ ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا وہ جرم لیکن چونکہ یہ ان کو فالو کرنے والے تھے اپنے آبا و اجداد کو لہٰذا اس کی نسبت بھی انہی کی طرف کی گئی تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ اچھا ان کے آبا و اجداد نے جرم کیا تھا اور یہ لوگ تو ویسے نہیں تھے تو ان کو کیوں کہہ رہا ہے قرآن بچوں کے جو لوگ آبا و اجداد کی اندھی پیروی کرتے ہیں تقلیت کرتے ہیں تو اب جو آبا و اجداد نے کیا تھا تو ان کو فالو کرنے والے ان کا گناہ بھی ان پر ہو رہا ہوگا اور یہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کا گناہ بھی اپنے آپ پر ہوگا تو یہ بات یعنی پچھلے پیچ سے یہ والے پیچ پر جو ڈیفرنشیئٹ کیا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عملِ صالح کیے چاہے وہ نصارہ ہو سابعین ہو یا پھر یہودی ہو تو ان کے لئے ان کا عجل ان کے رب کے پاس ہے تو انہی یہ بات کو سمجھنے کے لئے آپ پیچھے کے صفحے پر تھوڑے دیرے کے لئے جائیے کہ وہاں پر اللہ سبحانہ طرح نے جو فرمایا کہ ان کے اوپر جو آسمان سے عذاب نازل ہوا تھا ان یہود پر تو کیوں نازل ہوا تھا کیونکہ وہ بھی اپنے آبا و اجداد کی اندھی پیروی اور تقلید کر رہے تھے یعنی گناہوں میں وہ اسی طرح ملوث تھے جیسے ان کے آبا و اجداد تھے مفسر سادی اس بارے میں بہت اچھی بات لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نوزلِ قرآن کے وقت جو یہود موجود تھے اور ان سے خطاب کیا جا رہا ہے قرآن میں اور جرم وہ تھا جو ان کے اصلاف نے کیا تھا یعنی ان لوگوں نے نہیں کیا تھا جو ان سے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا لیکن چونکہ یہ بھی ان کو فالو کرنے والے تھے لہٰذا ان کو مخاطب کر کے کہا گیا اور اس کی وجہ بھی بتائی انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ یہودی طرح اپنے آپ کو پاک سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں انبیاء کی اولاد ہیں اور ان کو یہ خوش فہمی تھی ہے یہ زعام تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سے افضل ہیں یہ سمجھتے تھے وہ اور ان کے جو بڑے لوگوں نے جو ان کے جدہ امجد تھے جو ان کے باپ دادا تھے جو وہ لوگ کرتے آئے تھے ان کے باپ دادا تو وہی کام یہ لوگ بھی کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا اور ڈیفرنشیٹ کر کے بتا دیا کہ تم اپنے آپ کو کیوں بڑا سمجھ جائے ہو ہاں تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں عمل سالح کرنے والے ہیں ان کے لئے کوئی خوف نہیں ہے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان کے لئے نہ کوئی غم ہے لیکن تم لوگ کیونکہ اپنے آپ وزداد کی اندھی تقلید کر رہے ہو اور تم مسلمانوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ اب چونکہ تم تمہارے آپ وزداد کی اندھی تقلید کر رہے ہو تم بھی گناہوں میں مبتلا ہو تم بھی حق کو ڈینائیں کر رہے ہو ریجیکٹ کر رہے ہو لہٰذا اب تم اہل ایمان سے افضل نہیں ہو سکتے اب تم سے افضل کون ہے? اہل ایمان ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ ہی کون لوگ تھے وہ من آمنہ باللہ والیوم الآخر جس میں سے چاہے وہ یہودی تھے چاہے وہ نصارہ تھے لیکن اگر یہودی اور نصارہ نے ایمان لائے تو وہ تم سے بہتر تھے اور یہ مسلمان بھی تم سے بہتر ہیں اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تھے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا تو وہ تو اللہ کے رسول سے پہلے تھے تو وہ بھی مسلمان تھے نہ سمجھے ایسا تھوڑی کہ اللہ کے رسول سے ان کے وقت موجود نہ ہونے کی بنا پر وہ معاف نہیں کی جائیں گے نہیں وہ پہلے جو لوگ گزرے وہ بھی مسلمان تھے ان کے پاس جب نبی آئے انہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہ بھی ان کا عجر پائیں گے ایک اور بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو متقدمین ہوتے ہیں یعنی جو پہلے لوگ ہوتے ہیں اگر انہوں نے کوئی گناہ کی بنیاد ڈال دی اگر انہوں نے کوئی بدت نکال دی تو اس کی سزا بات کی آنے والوں کو بھی پہنچتی ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے اس لئے آپ دیں کہ ہم اپنے بارے میں بہت alert رہا کریں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میری وجہ سے اگر میرے خاندان میں میرے رشتداروں میں میرے ملنے جلنے والوں میں کوئی نئی بدت پڑتی ہے اللہ نہ کرے تو جو لوگ follow کریں گے مرنے کے بعد ان سب کا گناہ بھی اس کرنے والے کو جائے گا اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ اس میں شامل ہوں لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو دین پر رکھیں کوئی نئی چیز کوئی نئی بات اسی نہ لائیں دین میں کوئی insert نہ کریں اس کے اندر کچھ گھسائیں نہ دین کے اندر اور اسی طرح سے جو نعمت آبا اور اجداد کو ملتی ہے وہی نعمت اولاد کو بھی عطا ہوتی ہے جیسے کہ ہم لوگ ہیں آپ دیکھیں ہم بیٹھے بیٹھے الحمدللہ بیٹھے بیٹھے مسلمان ہو گئے نا ہم تو ہمیں الحمدللہ کوئی قربانی نہیں دینی پڑی اللہ کا شکر ہے ہمیں اپنا دین اپنے آبا اور اجداد سے ملا ہے اللہ سبحاندلہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بل کیا تو ہم بھی ان کے اولاد میں سے چونکہ ہم بھی الحمدللہ مسلمان بن گئے لیکن ہمیں کیا چیز بچا سکتی ہے صرف مسلمان ہونا ہمارے کام نہیں آ سکتا بلکہ ہمیں کیا کرنا ہوں عمل صالح یہ ہمارے اپنی کوشش ہوگی ایمان کی نعمت تو ہم کو بیٹھے بٹھائے مل گئی لیکن اب اس ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں عمل صالح کرنا ہوگا تو چونکہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت یہود جو موجود تھے یہود تو چونکہ وہ بھی مسلمان ہی تھے ایک طرح سے دیکھا رہے تھے لیکن برائے نام مسلمان رہ گئے تھے وہ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کو بھی نعمت دی تھی ہم نے اب ہم نے نعمت مسلمانوں کو دی ہے یعنی دوسرے گروہ کو دے دی ہے اور پھر بنی اسرائیل کیونکہ ایک امت تھی اور وہ لوگ ایسے ایک دین پر قائم تھے جو کہ مسلمان اس دین کو جانتے تھے تو اب انہوں نے کیا کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے مسلمانوں سے اس دین کو ایڈاپٹ کر لینا چاہیے تھا اس کو قبول کر لینا چاہیے تھا اور ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو چونکہ اس وقت کے یہودیوں نے مخالفت کی جو اللہ کے رسول کے وقت موجود تھے اب سارے یہودی اس کے لپیٹ میں آ گئے سمجھیں اور آج بھی ایسا ماں سمجھیں آپ کہ آج کے یہودی ایسے نہیں ہیں آج کے یہودی بھی ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جرائم جو اس وقت کے جرائم تھے اس کے علاوہ ان کے جرائم میں کچھ اور جرائم ہیں آج کے یہودیوں کے لیکن ایک چلی حق کو ماننے میں ابھی بھی وہ لوگ ویسے ہی پیچھے ہٹتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے یہود تھے اور کوئی ایک اگر برائی کرتا ہے تو اس کا نقصان سب کو اٹھانا پڑتا ہے اگر قوم کا کوئی ایک شخص پھلائی کرتا ہے تو اس کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے اسی لئے ہم امت مسلمہ بطورے یعنی مجموعی حیثیت کے اعتبار سے ہم سب ایک دوسری قصد لنگڈ ہیں اصل میں ایک دوسری قصد کنیکٹ ہیں کوئی ایک مسلمان برا کام کرتا ہے تو سب مسلمان بدنام ہوتے ہیں اور پھر کوئی ایک مسلمان اچھا کام کرے تو الحمدللہ سب کو خوشی بھی ہوتی ہے اس پر لہٰذا ہم بہت سوچ سمجھ کر کام کریں اور آخری بات کہ جو یہود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تو کچھ لوگ تھے اس میں جو خاموش تھے جنہوں نے کوئی مخالفت نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چند لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی کھل کر کھل لم کھلا لیکن دوسرے یہود خاموش بیٹھے تھے یعنی انہوں نے وہ یہود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے ان کا خاموشی کے ساتھ ساتھ دیا تو لہٰذا وہ بھی اس جرم کے برابر کے مرتقب ہوئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سارے کے سارے لوگ حق کے خلاف بول رہے ہوں اور ہم چند لوگ ہوں جو حق کے فیور میں ہوں ہمیں ضرور آواز اٹھانے چاہیے یہ نہیں کہ ہم ان کا ساتھ دینے لگ جائیں یا اگر وہ میجورٹی ان کی ہے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں نہیں ورنہ اس جرم کے مرتقب ہم بھی کہلائیں گے اگر ہم خاموش بھی ہیں تو مطلب ہم بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو محفوظ رکھے تو وہ لوگ جو ایمان لائے چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصارہ ہو چاہے وہ سابعین ہو لیکن وہ اللہ اور رسول پر اور یوم آخر پر ایمان لائے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمارے مفسرین کہتے ہیں کہ سابعین یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ستاروں کی پوجہ کرتے تھے بعض اسکولرز کہتے ہیں یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سابعین یہ وہ لوگ ہیں جو نوح اللہ السلام کو فالو کرنے والے تھے اور ابھی بھی وہ نیچر پر قائم ہے لیکن وہ فلحال کسی نبی کی پیروی نہیں کرتے لیکن وہ اسی دین کو فالو کرتے ہیں جو نوح اللہ السلام کی زمانے میں تھا اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قوم باقون اللہ فطرتہم وَلَا دِينَ اللَّهُمْ يَتَّبِعُونَهُمْ کہ جو قوم فطرت پر ہے باقی یعنی جو فطرت کو فالو کرتی ہے لیکن کسی دین کی وہ لوگ پیر بھی نہیں کرتے فطرت پر ہے قائم لیکن کسی دین کی پیر بھی نہیں کرتے جیسے کہ اس میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جن کے وقت اگر کوئی نبی نہیں آیا تھا اور انہوں نے فطرت کو دیکھ کر اللہ سبحانہ دلہ کو پہچانا اور ایک اللہ کی بندگی کی تو وہ بھی لوگ اس میں آ جائیں گے واللہ حالہ مختلف سب کی آرہا ہے اس میں لیکن بہرحال صابعی وہ لوگ کچھ لوگ ان کو ستارہ پرست کہتے ہیں کچھ لوگ ان کو نوح علیہ السلام کا فالوور کہتے ہیں کچھ لوگ ان کو ابراہیم علیہ السلام کا فالوورز بھی کہتے ہیں اور یا کچھ لوگ ان کو فطرت پر کہتے ہیں جو فطری دین پر ہیں بہرحال تو یہ جو آیت ہے سے یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ قرآن الحمدللہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے لئے روشنی ڈالتا ہے کہ اہل کتاب ہوں اور چاہے وہ نصارہ ہوں یا پھر کوئی اور لوگ ہوں اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ صحیح مسلمان ہیں اور شیخ سعادی اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سابعین کے بارے میں صحیح ترین رائے یہ ہے کہ یہ نصارہ ہی کا ایک فرقہ ہے تو ہو سکتا ہے یہی بات درست ہو کیونکہ اللہ سبحانترہ نے خبر دی کہ اس امت کے اہل ایمان یہود و نصارہ اور سابعین میں سے جو کوئی اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے اور اپنے رسولوں کی تصدیق کی ان کے لئے عجر عظیم اور امن ہے اور ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے تو بہرحال یہ ان کی رائے ہے شیخ سعادی کی رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سابعین سے مراد نصارہ ہیں اور ہو سکتا ہے یہی بات درست ہو واللہ ہو علم تو اب یہ جو فرقے تھے الگ الگ فرقے تو اس کے تعلق سے ہماری صحیح رائے یہی ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے قبل جو لوگ بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ لوگ بھی مسلمان ہی قرار پائیں گے اور ان کے لئے بھی کوئی خوف اور غم نہ ہوگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد جو کوئی آپ پر ایمان لائے گا اور آپ کی بات کو مانے گا پھر وہ ہی کامیاب ہوگا اور چونکہ پشلی والی آیت سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جتنے بھی بنی اسرائی سب کے سب گناہ کے مرتقب ہوئے یا سب کے سب عذاب میں گرفتار ہو گئے تو نہیں یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ نہیں سب ایسے نہیں تھے اس میں سے کچھ اچھے بھی تھے کچھ ایمان والے بھی تھے تو الحمدلہ یہ بات خود بخود کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اگر تھوڑے بھی لوگ ہیں ان کا بھی ذکر ضرور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا عجز ظاہر ہی کرے گا آگے آیت دیکھئے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفْعْنَا فَوْقَكُمْ تُّورِ خُذُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُ مَا فِيهِ لَعَنْ لَكُمْ تَتَّقُمُونَ وَإِذْ أَرْجَبْ أَخَذْنَا لِيَا همْنَي مِيْثَاقَكُمْ مِيْثَاقْ تم سے مِيْثَاقْ وَسَقَسَهْ وَاوْثَاقْقَاف جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کو انہیں وعدہ لینا انہیں مضبوط وعدہ وَرَفْعْنَا اور بلند کیا ہم نے فوقاکم اوپر تمہارے اتور تور کو خُذُو تم پکڑو مَا آتَيْنَكُمْ جو دیا ہم نے تم کو بے قوت ان سات قوت کے مضبوطی کے وَذْكُرُو اور تم یاد کرو مَا فِيهِ جو اس میں ہے لَعَنْ لَكُمْ تَاكِمْ تَتَّقُونَ تم تقوی اختیار کرو اور جب لیا ہم نے پخت وعدہ تم سے اور بلند کیا ہم نے تم پر تور پہاڑ کو اور کہا پکڑو تم اس کو جو دیا ہم نے تمہیں قوت سے اور یاد رکھو تم جو کچھ اس میں ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحان اللہ کتنی دفعہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے کتنے بار وہ ہم پر رحمت کے خزانے برسانا چاہتا ہے اور ہم انسان ہیں کہ نادان اور بے وقف کے اس رحمت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو جو بھی اللہ سبحان اللہ کے احکامات کو فالو کرے گا وہ اللہ سبحان اللہ کے رحمت کا مستحق ہوگا اور یہاں پر اس مختہ اہد کی بات ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا جو وعدہ ان سے لیا گیا تھا ویسے ہر نبی اپنے پیروکاروں سے وعدہ لیتا تھا کہ جو بھی میرے بعد نبی آئے گا تم اس کی پیروی کرنا اور یہاں پر حلوسی کہتے ہیں کہ اس سے مراد رسل یعنی جو قوت سے پکڑنے سے مراد رسل اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لینا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ وہ یاد کرو تم وقت جب میساق مطلب ایسا پکہ اہد جو تور کو ان کے اوپر مولک کر کے در اور دباؤ کے ذریعے سے ان کے اوپر لاغو کیا گیا تھا یعنی اتنا پکہ وعدہ لیا گیا تھا ان سے کہ ان کے اوپر کوہ تور کو رکھ دیا گیا یعنی ان کے اوپر کوہ تور مولک تھا کہ اگر تم یہ وعدہ کرتے تو ٹھیک ورنہ یہ پہاڑ تم پر گر پڑے گا آپ سوچیں کتنے بڑے بڑے محجزات ان کے اوپر آئے تھے لیکن کیسی ہڈ دھرم قوم تھی اور کیسی کاہل اور سست قوم تھی اور کیسی شرط باندھنے والی قوم تھی کہ جس نے کوئی بات مان کر ہی نہ دی یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ پوچھ سکتے ہیں نا کہ موسیٰ اسلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تو اس قوم کا مزاج کیسا تھا تو وہ قوم کا مزاج تھا کہ آلہ کی بجائے ادنہ چاہتی تھی آرام سے بیٹھ کر جو چیز مل رہی تھی تو نہیں ان کو محنت مشقت کر کے اور دوسری ادنہ چیزیں چاہیے تھا اور اس قوم کا مزاج ہمیں ایسے لگتا ہے جو بس صرف کھانے پینے اور زندگی کو انجوائے کرنے میں زندگی گزارنا چاہتے تھے یعنی وہ اپنے زندگی کا کوئی مقصد ان کے پاس واضح نہیں تھا یعنی وہ بامقصد زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے بلکہ بے مقصد زندگی گزارنا چاہتے تھے کہ بس کھاؤ پیو اور ایش کرو بابر با ایش کوش کے عالم دوبارہ نہیں کہ دنیا میں ایک بار ہم کو زندگی ملی ہے اس لئے خوب انجوائے کرو اور انجوائے کا مطلب کیا لیتہ ہے انسان کھانا پینا کھیلنا کھوڑنا ایش آرام بس دل لگی یہی ساری چیزیں تو ہمیں اس قوم کا مزاج ہی ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایسی قوم تھی وہ جس کے اندر ذراسی بھی سمجھداری اور سنجیدگی نہیں پائی جاتی تھی اپنے دین کے تعلق سے تو ہم خود اپنا موازنہ کر لیں ان لوگوں سے اور اپنے آپ کو دیکھ لیں پرکھ لیں اور اس کے سامنے رکھ کر دیکھ لیں کہ کیا آج ہمارے اندر بھی تو وہی باتیں تو نہیں پائی جاتی تو جب ان سے مضبوط اہد لیا گیا اور ان سے کہا کہ خضوم آتا ہے انہکم کہ پکڑو اس کو یعنی تورات کو پکڑے رہو بھی قوت ان ساتھ قوت کے یعنی تورات کو محنت کوشش اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے اس پر صبر اور استقامت کے ساتھ پکڑے رہو کیونکہ آپ دیکھیں کتاب کو فالو کرنے کا مقصد ہوتا ہے جب تک آپ کے اندر صبر اور استقامت نہیں ہوگا تب تک آپ کتاب کے حکامات کو نہیں لے سکتے یعنی کوئی غیر سنجیدہ شخص کتاب کے حکامات پر عمل پہرا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر بھی میرے اور آپ کے لئے سبق ہے یہاں پر بھی میرے اور آپ کے لئے ایک طرح سے تنبیہ دیکھا جائے تو کہ کتاب کو پکڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور مضبوط پکڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یا مطلب کیا ہوتا ہے مقصد تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ دلہ کی پھر احکامت کی پابندی کر کے اس کی رضا مندی حاصل کی جائے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بھی احکامت آ رہے ہیں اس کو بے چونو چورا تسلیم کیا جائے سر چھکایا جائے اس کے آگے اور اس راستے میں اگر مشکلات بھی آ رہی ہیں تو اس پر صبر اور استقامت کے ساتھ جمعے رہیں لوگ کیا کرتے ہیں خوشی خوشی آتے ہیں جذبات میں ہو کر آتے ہیں قرآن کی طرف پھر جب جیسے آتے لگتا رہے بہت مشکل ہے قرآن پڑھنا اور سمجھنا تو بہت مشکل ہے نہیں ہم تو پہلے ہی اچھے بھلے تھے پہلے ہی ہماری زندگی بہت اچھی تھی آرام دے لائف تو یہ کیا ہے سن کر عمل بھی کرنا پڑھ رہا ہے لکھنا سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اور سوالت جوابت بھی نہیں آ رہے ہیں اور سوالت جوابت کیوں دیے جاتے ہیں ایک چلی اپنا خود کا تجزیہ کرنے کے لئے دی جاتے ہیں سوالت اور جوابت کے وجہ سے انسان خود اپنی ذات پر سوالت کرتا ہے وہ اپنا احتساب کرتا ہے کہ اچھا یہ سوال ہے تو کہیں میرے لئے تو اس میں کچھ سبق نہیں ہے کہیں میں تو نہیں ایسا کر رہی ہوں اس سوالت کی وجہ سے دراصل انسان چونکنے لگتا ہے الورٹ ہو جاتا ہے اور پھر عمل کے لئے وہ اپنے آپ کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے تو جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو بعض وقت لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں خوشی خوشی میں آ جاتے ہیں یا پھر اس کو لائٹ لے کر آتے ہیں لیکن جب اس کی طرف آنے سے ان کو رکھتے ہیں کہ اچھا کوئی حلہ گلہ نہیں ہے کوئی انجوائیمنٹ نہیں ہے اور بہت ساری پابندیاں ہیں تو وہ فوراں لوڑ بھی جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت مشکل ہے ہم سے نہیں ہو سکتا اور یہ کون سا دین پڑھا رہے ہیں ہماری تو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے دین یہ تھوڑی ہے بس دین یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لو سال بھر میں رمضان کے روزے رکھ لو اور پھر جو چاہو کرو آزاد زندگی اپنی من پسند من چاہی زندگی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو رب چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں اور پرکھ لیں اور پھر رکھ کر دیکھیں کہ میں کس کٹیگری میں آتی ہوں کیا میں من چاہی زندگی گزارنے والوں کے کٹیگری میں آتی ہوں یا میں رب چاہی زندگی گزارنے والوں کے کٹیگری میں آتی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو وہ توفیق دے جس میں ہم صبر اور استقامت کے ساتھ جس کے دین پر ڈٹے رہیں جمعے رہیں قرآن کی آیات پر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنے والے بنیں اور یقین جانئے کہ دین کی طرف آنے میں کوئی نقصان نہیں ہے اتنی خوشی اتنا سرور اتنا سکون ہے اور اتنی انجوائمنٹ ہے یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جائز انجوائمنٹ زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے اور آپ کو اتنے اچھے ساتھ ہی ملتے ہیں بے لاؤس محبت کرنے والے آپ کی تکلیف میں ساتھ دینے والے اگر آپ گر رہے ہیں تو آپ کو اٹھانے والے آپ پر ہنسیں گے نہیں ہیں آپ کے ساتھی بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اٹھا لیں گے اتنی نیک اور اتنی محبت کرنے والے ساتھی اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرتا ہے لگتا ہے کہ دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے الحمدللہ زندگی اتنی پرسکون ہو جاتی ہے سب سے بڑی بات پرسکون زندگی اس لئے ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں تو زندگی میں چاہے کتنی بھی پھر آزمائش آئے اور کتنی بڑی بھی آزمائش آئے لیکن وہ آزمائش بڑی نہیں لگتی ہے الحمدللہ ایسے لگتا ہے کہ اچھا مجھے تو کوئی خوف اور غمی نہیں ہے آزمائش کا یہ تو سب میرے رب کا ہے اور میرا رب ہی اس کو حل کرے گا اور واقعی میں رب حل کرتا ہے اور اگر وہ حل نہ بھی ہو تو بھی وہ آزمائش کی وجہ سے انسان کے ترجات بلند ہوتے ہیں اتنی خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے جب آپ دین کو مضبوطی سے دھام کے رکھتے ہیں تو خاص طور سے یاد رکھیں کہ قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہے محنت کوشش اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پکڑے رہنا یہ معنی ہے اس کی اس کو خاص طور سے آپ لکھ کر رکھیں اور کبھی کبھی دیکھ کر اس کو روائز کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے اگر میں نے قرآن کو آج بڑھ کر تھام لیا ہے اگر آج میں قرآن پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوں اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے آپ سب لوگ جتنے بھی لوگوں نے سورے بقرہ کا یہ کورس جوائن کیا ہے آپ دیکھیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب جو ہے پیچھے نہ ہٹیں کورس کیلئے نہیں کہا جا رہا ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے عمل کیلئے آپ بھلے کوئی لوگ کورس نہ کریں ہم کو سرٹیفیکٹ تھوڑی لینا ہے ہمارا مقصد سرٹیفیکٹ نہیں ہے ہمارا مقصد کیا ہے کہ اس کتاب پر ہم عمل کرنے والے بنیں اس کتاب کو ہم تھامنے والے بنیں یہودیوں کے پاس تورات تھی اور آج ہم مسلمانوں کے پاس قرآن ہیں الحمدللہ ہر قسم کی تحریف سے تبدیلی سے پاک کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لیا ہے اور اس کے حکامت ہم انسانوں کے لئے ہیں یہ کوئی فرشتوں کے لئے نہیں ہے یہ ہم پر جتنی ہے اللہ تعالی نے ہمارے اندر استطاعت رکھی ہے اس کے مطابق حکامات قرآن میں یقین جانئے کوئی مشکل نہیں ہے یہ تو ایک بار آپ رب کی طرف قدم بڑھا کر دیکھیں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کیسے آسان کرتے ہیں آپ کے لئے راستے کبھی اس راستے سے قدم نہ ہٹائیں کبھی پیچھے نہ ہٹیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ تو بہرحال پھر ان سے کہا گیا تھا کہ اس کو قوت سے پکڑے رہو اور اس میں سے ذکر کرو جو اس میں کچھ ہے یعنی تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات اسے سیکھو اس کی تلاوت کرو تو ہمارے پاس بھی جو قرآن ہے اس کا ذکر کرنا ہے اور ذکر کے کئی معنی ہوتے ہیں ذکر کے معنی نصیحت کے ہوتے ہیں ذکر کے معنی یاد دہانی کے ہوتے ہیں ذکر کے معنی بار بار ورد کرنے کے پڑھنے کے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی قرآن کو کیا کرنا ہے کہ اس کو سیکھنا ہے اس کا ذکر کرنا ہے بار بار اس کو دوسروں کو پڑھ کر سنانا ہے اس کی تلاوت کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام کیا تھا کہ کہ وہ اللہ تعالی کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں اس کتاب کی اور حکمت کی باتیں ان کو بتاتے ہیں تو تعلیم الگ ہے تلاوت الگ ہے تو یہاں پر بھی تورات کی تعلق سے کیا تھا کہ تم جو کچھ اس میں ہو اس کو پڑھو اس کو سمجھو اس کو سیکھو اس کو سکھاؤ اس کی تلاوت کرو اور کیوں یہ سب کرنا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بجھ جاؤ کس سے بجھ جاؤ اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے بجھ جاؤ اس کی ناراضگی سے بجھ جاؤ جہنم سے بجھ جاؤ اور تم اہلِ تقوی بن جاؤ سبحان اللہ کتنی بہترین آیت ہے یہ یہ ایک آیت میں ہمارے لئے اتنی ساری نصیحتیں پوشیدہ ہے آج ہمارے پاس بھی قرآن ہے کیا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اس قرآن کا اس کی آیات کا ذکر کرتے ہیں اپنی محفیلوں میں اپنی مجلسوں میں اپنے جو ہماری انفرادی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں چاہے اجتماعی جو ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں کرتے ہیں قرآن کا ذکر یا ہم بار بار قرآن سے مثالیں لیتے ہیں اور آپ دیکھیں اس میں فائدہ اللہ تعالی ہمارا ہی بتا رہے لا اللہ کم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ تمہارا فائدہ ہو جائے تم کامیاب ہو جاؤ تو اب دیکھیں تقوی کی دیفنیشن آپ کو پتہ چل گئی اب معلوم ہو گئے آپ کو کہ تقوی کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں ہوتی تقوی کیا ہوتا ہے یہ تو اندر ہوتا ہے انسان کے جب انسان اللہ سمجھے لکے کتاب کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اس کی احکامات پر صبر اختیار کرتا ہے ڈٹے رہتا ہے جمع رہتا ہے یہ متقی شخص ہوتا ہے تو متقی شخص کوئی ظاہری طور پر آپ کو نہیں نظر آئے گا وہ پوری زندگی میں اس کی تقوی ہوتا ہے حصل میں لیکن انہوں نے کیا کیا آیت نبا سکسٹی فور دیکھئے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِك فَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ أَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ تُمْ مِنَ الْخَوَسِرِينَ ثُمَّ پھر تَوَلَّيْتُمْ وُوحِحَرْ لیَ تُمْنے مِنْبَعْدِ ذَلِك اس کے بعد فَلَوْ لَا تو اگر نہ ہوتا فَضُلُ اللَّهِ اَلَّاғا فَضَلِ الَيْكُمْ تَمْ پر وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ اُسْكِ رَحْمَتُ لَكُنتُمْ تو البته ہوتے تم مِنَالْخُوَسِرِينَ نُقْصَانَ اُٹھانے والوں میں سے پھر پھر گئے تم بعد اس کے بس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی تو ضرور ہو جاتے تم خسارہ پانے والوں میں سے یعنی بہت ہی بلیغ انداز میں تعقید فرمائی گئی ہے سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اندازیں بیان ہیں اور اس لئے قرآن پڑھ کر واقعی میں جو دل چینج ہوتے ہیں کہ وَإِذَا تُلِّيَتْ عَلَيْهِمْ آِيَةُهُ زَادَتْ هُمْ ایمَانًا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو واقعی میں اثر ہوتا ہے اور آپ خود اس کو محسوس کریں اگر اثر نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ سمجھنے والا وہ سوز وہ محسوس کرنے والا دل عطا کرے کہ جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھ سکوں میرے دل پر اس کا نزول ہو وہ کہا تھا نا اللہ مائقبال نے صحیح کہا تھا کہ جب تک نہ ہو کہ آپ کتنی بھی تفاصل پڑھنے راضی کی اور پتہ نہیں کس کس کی کون کون سے مفسرین ہیں ان کے آپ کتنی بھی تفاصل پڑھنے جب تک کہ آپ کے دل پر آپ نہ لیں گے ان آیات کو تب تک کہ آپ سمجھ نہیں سکیں گے آپ پر وہ اثر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفق دے اس کو سمجھنے کی تو یہاں پر نہائیت بلیغ انداز میں تعاقیت کی جاری کہ تم پھر پھر گئے تم نے عراس کیا تم نے روگردانی کی اور پھر یہی بات تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی عذاب کا باعث بنی وہ تو اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا فضل تم پر ہے اگر یہ سب نہ ہوتا تو تم یقیناً خسارے میں پڑھ جاتے پھر آگے دیکھئے آیت وَلَقَدْ أَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَوَاسِئِينَ وَلَقَدْ أَلِمْتُمْ جَانْ لِيَا تُمْنَي الَّذِينَ جِنْهُنَي اَتَدُوْ زیادتی کی انہوں نے منکم تم میں سے فِي السَّبْتَ سَبْتْ مِنْ فَقُلْنَا تُوْ كَهَا هُمْنِي لَهُمْ ان کے لئے كُونُوا ہو جاؤتُمْ قِرَدَةً بَندَرْ خَوَاسِئِينَ زَلِيل ہونے والے اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں تو کہا ہم نے ان سے ہو جاؤ تم بندر زلیل اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یعنی ان لوگوں کی حالت سے ثابت ہو گیا جنہوں نے زیادتی کی تھی سبت کے معاملے میں ہفتے کے روز زیادتی سے کام لیا تھا یہ وہ لوگ تھے جن کا قصہ اللہ سبحانہ اللہ نے سورہ عراف میں بیان کیا ہے سورہ عراف میں ہم کو پتہ چلتا ہے اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اور ان سے ان کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بلکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے دب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید کہ یہ ڈر جائیں سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کی زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب سے پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور آپ سوچیں کہ اس گناہ عظیم نے ان پر کیا عذاب لیا اس گناہ کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غزب کے مستقع ہوئے اور ان کو حقیر اور زلیل و خور بندر بنا دیا گیا یہ سزا تھی ان کو ان قوموں کے لیے اور دوسری قوموں کے لیے ان کو عبرتناک بنا دیا یعنی اس زمانے میں جو قومیں تھیں اور آج بھی ہم تک یہ خبر پہنچی ہے تو یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اور یہ کیا واقعہ تھا اسحاب سبت یہ ایک دریہ کے کنارے آباد ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی اور ان کو ایکشلی بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعود علیہ السلام کی زمانے کی قوم تھی یہ اور بستی کے کنارے آباد تھی دریہ کے کنارے بستی تھی اس میں آباد تھی ان کو حکم تھا کہ یہ لوگ ہفتے کے دن ان کا مذہبی دن ہوتا تھا جیسے ہمارے لئے جمعہ ہیں ان کے لئے ہفتے کا دن تھا یعنی سیٹرڈے سیٹرڈے ان کے لئے حکم تھا کہ وہ دن کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے اور نہ گھر کے کام کچھ کریں گے وہ دن عبادت کے لئے مخصوص تھا نہ کوئی کاروبار کریں گے نہ کچھ اور کریں گے اب ایسا ہوتا تھا چونکہ ان کا جو بزنس تھا وہ پورا مچھلیوں پر ڈیپینڈ تھا کہ یہ لوگ دریہ کے کنارے آباد تھے تو ان کا کاروبار مچھلیاں بیچنا تھا مچھلیاں پکڑنا اور بیچنا اب کیا ہوا کہ کہ کہا جاتے کہ پورے ہفتے تو مچھلیاں اتنی زیادہ اُبھر اُبھر کر نہیں آتی تھی لیکن خاص سیٹرڈے ہفتے کے دن ہی مچھلیاں اُبھر اُبھر کر سامنے آتی تھی اب اس کو دیکھ کر یہ لوگ للچانے لگے اب یہ کیا چاہتے تھے کہ ہم یہ حکم کی بھی پابندی کریں یعنی ہفتے کو ہم وہ پابندی بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لے کہ ہم اس دن کاروبار نہیں کریں گے اور یہ مچھلیوں سے ہم فائدہ بھی اٹھا لیں اب انہوں نے ہیلے بہانے سے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم جو کہ ان کے اوپر حرام کیا گیا تھا انہوں نے اس کو جائز کر لیا اپنے لئے ہیلے بہانے سے کیسے کیا کہ کہا جاتا ہے کہ دریہ کے کنارے ان لوگوں نے گڑھے کھوڑ لیے چھوٹے چھوٹے گڑھے کھوڑ لیے اب کیا ہوتا تھا جیسے ہی لہریں اٹھتی اور دریہ کا پانی آتا تو اس میں مچھلیاں بھی ہوتی تھی جو کہ سیٹرڈے مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی تھی تو یہ لوگوں نے یہ جمعہ کی رات میں گڑھے کھوڑ دیتے تھے سمندر کا پانی آتا دریہ کا پانی آتا تو وہ لہروں کے ساتھ مچھلیاں آتی تھی تو مچھلیاں گڑھوں میں اٹک جاتی اور پانی واپس سیلا جاتا تھا تو پھر یہ سنڈے مارننگ وہ مچھلیاں لے لیا کرتے تھے تو آپ دیکھیں کہ وہ جیسے ہے نا کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی یعنی جب اللہ تعالی کی نافرمانے کرتے رہے کرتے رہے شراب بھی پیتے رہے اور جنت بھی اپنے ہاتھ میں پکڑے رہے کہ جنت بھی نہیں گئی کچھ نیکیاں بھی کر لیں تو ایسے نہیں ہوتا ہے کچھ نیکیاں کچھ برائیاں مل کر نیکیاں نہیں بن سکتی ہم کو ایک اصول دیا گیا ہے ہم کو ایک رول دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ ہمارے لئے وہ اصول ہے کہ ادخل فی السلمی کا افا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ہمارے لئے یہ کونسپٹ نہیں کہ تم مسجد میں تو مسلمان رہو مسجد سے باہر نکل کر تم جو چاہے کرتے پھر ہو تم آزاد ہو نہیں اگر ایک مسلمان بزنس کرتا ہے تو بھی وہ مسلمان ہے ایک مسلمان بازار میں ہے تو بھی مسلمان ہے ایک مسلمان شادی ہال میں ہے تو بھی مسلمان ہے اور ایک مسلمان مسجد میں ہے تو بھی وہ مسلمان ہے یعنی اس کو اپنی پوری زندگی وہ مسلم ہے تو اس کو اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بازار میں تو میں جو چاہے کروں بزنس میں میں جو چاہے کروں جیسے چاہے مال بیچوں جس طرح کا چاہے مال بیچوں کسی کو دھوکہ دوں کسی سے کچھ زیادہ وصل کروں کسی کا حق ماروں اور خوہشات کی پیروی کروں رسم رواج کی پیروی کروں شادی میں اپنی مرضی سے جو چاہے کروں میں آزاد ہوں کیونکہ میرا خود کا مال ہے یہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان وہ ہے جو چوبیس گھنٹے سال کے بارہ مہینے اور ہفتے کے پورے ساتوں دن وہ مسلمان رہتا ہے فرما بردار تو یہ یہود نے کیا کیا تھا صحابہ سبت نے اس قانون کو توڑا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک حرام کی بھی چیز کو حلال کر لیا تھا اور کوئی ایک جرم نہیں تھا کئی جرم تھا لیکن یہاں تو خاص طور سے انہوں نے اس حکم کے خلاف پر ذکی تھی لیکن ہیلے بہانے سے آپ دیکھیں ہفتے کو نہیں نکالتے تھے وہ مچھلیاں آپ دیکھیں انہوں نے اس حکم کی تو پابندی کی کہ ہفتے کو وہ مچھلیاں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے اتنی تو انہوں نے کی بات مانی لیکن کیا کیا ہیلے بہانوں سے اپنے لئے اس کو جائز قرار کر لیا اب ہم مسلمانوں میں ایسی کوئی بات پائی جاتی ہے اب سوچیں آپ کونسی بات ہو سکتی یا آپ کے لئے ہومورک ہے یہ آپ کو آخر میں بتا دیا جائے گا ان کو سیٹریڈے دیا گیا تھا ہم کو جمعہ دیا گیا ٹھیک ہے نا اب جمعہ کے حوالے سے آپ سوچیں کہ جمعہ کے حوالے سے کیا کیا احکامات ہیں اور ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کو سیٹریڈے دیا گیا تھا اور نسارہ نے خود سے پھر اپنے لئے سنڈے چوس کر لیا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا ان کے لئے دن سنڈے یہ انہوں نے خود چوس کیا کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس جمعہ کا دین ہے فضیلت والا یہودیوں کے پاس سیٹرڈے ہے ہفتے کا دین ہے تو انہوں نے سوچے کہ ہمارے لئے بھی کوئی دین ہو تو خود سے انہوں نے سنڈے چوس کر لیا تو آپ سوچیں کہ بنی اسرائیل کا جرم سبت کی حوالے سے کیا تھا کہ وہ ڈائریکٹ مشکلہ نہیں پکڑتے تھے انہوں نے ہیلے بہانے سے ایک ممنوع کام کو ایک ایسے کام کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کیا آج مسلمان اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی اسی طرح نافرمانی تو نہیں کرتے جس طرح بنی اسرائیل نے سبت میں کی تھی مثال آپ کو دینی ہے ٹھیک ہے اور میں تھوڑا سا آپ لوگ کو ایک ہند دے دیتی ہوں کہ جمعہ کے خطبے کے لئے قرآن میں ہمیں حکم ملتے کہ جس وقت خطبہ ہو رہا ہے تو اس وقت کاروبار خرید و فروغ سب کچھ بند کر دیے جائیں اب آپ سوچنے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ہفتے کے دن کو سیٹرڈے یعنی بنی اسرائیل کے لئے ہفتے کا دن ان کا عبادت کا دن تھا وہ دن ان کو صرف عبادت کرنی تھی جیسے ہمارے لئے جمعہ کا کچھ دیر کی گھڑی یعنی خطبے کی اعزان سے لے کر نماز جمعہ تک کی گھڑی ہمارے لئے بھی کاروبار خرید و فروغ تجارہ سب بند کر دینی ہے ان کے لئے پورا دن تھا ہمارے لئے تھوڑا سا دن ہے اور ان کو وہ پورا دن عبادت میں گزارنا پڑتا تھا وہ لوگ دنیاوی کام نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی بزنس کر سکتے تھے اسے یوم السبت کہتے ہیں بہرحال تو انہیں کیا کہے کہہ دیا گئے پھر کہ کونو قیرادتن خوسین تو پس تم زلیل و خور بندر بن جاؤ تو جب وہ بستی میں جب یہ لوگ یہ کام کرنے لگے تو تین گروہ بن گئے تھے ایک گروہ تو وہ تھا جو کہ کھلم کھلا یہ نافرمانی کرتا تھا یعنی یہ گڑھے بناتے مچھلیاں آنے کے لئے دوسرا گروہ تھا جو خاموش تھا جو کچھ بھی نہیں کرتا تھا نہ وہ یہ کرنے والوں کو روکتا تھا اور نہ ہی خود یہ کام کرتا تھا اور تیسرا گروہ تھا کہ جو یہ گڑھے بنانے والوں کو روکتے تھے کہ تم یہ کام مت کرو یہ تو اللہ طرح کی نافرمانی والا کام ہے اللہ طرح فرما رہا ہے کہ ہم نے اس گروہ کو تبچھا لیا جو روکتا تھا اور باقی جو گروہ نافرمانی کرتا تھا اس کے اوپر عذاب بھیجا اور ان کو بندر بنا دیا گیا اللہ طرح ہمیں محفوظ رکھے اور یہ جو بندر بنایا گیا اس بندروں جیسے عادتیں ہو گئی تھی چہرے ان کے وہی رہے تھے لیکن کہا جاتے کہ نہیں یہ بات کہنا غلط ہے کیونکہ سامنے قرآن کے جو واضح معنی جو بن رہے ہیں کہ ہو سکتا ان کا ذہن تو وہی رہا ہو لیکن وہ بلکل بندروں کی طرح بنا دیے گئے تھے اور چونکہ قرآن خود کہتے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے روتے تھے اور پھر تین دن کے بعد کہا جاتے ہیں یعنی اسرائیلیا سے پتہ چلتا ہے کہ تین دن کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی تو بہرحال جو بات سمجھ میں آئی کہ ہفتے کے دن وہ حد سے نکل رہے تھے جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مشکلیں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی تو پھر ہم نے آزمائش کی یعنی اللہ تعالی نے یہ کام آزمائش کی وجہ سے ان کے اوپر ڈالا تھا تو ایک جماعت نے تو نصیحت کر کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن دوسری جماعت رکی نہیں تو لہٰذا ان کو سزا دی گئی اور یہ سزا اس لیے دی گئی تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں چونکہ انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی تھی اس لیے ان کو اتنی سخت سزا دی گئی ان کو بندر بنا دیا گیا اور یہ سزا ان قوموں کے لیے عبرتناک بنا دی گئی جو وہاں موجود تھی اور جو آگے آئیں گی ان کے لیے بھی اس میں ایک عبرت ہے فجعلناہ نکالا لیما بین یدیہ وما خلفہا وما عوضتا للمتقین فجعلناہ تو بنایا ہم نے اس کو نکالا عبرت لیما اس کے لیے جو بین درمیان تھا یدیہ ان دونوں کے ان کی دونوں ہاتھوں کے یا اس کے وما اور جو خلفہ اس کے پیچھے تھا وہ معیزتا اور نصیحت للمتقین متقیوں کے لیے پس ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے اور نصیحت ہے متقین لوگوں کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم متقین میں شامل ہوتا پھر ہم کو اس سے نصیحت حاصل کرنا ہوگی اس واقعے سے اور اس وقت کی قوموں کے لیے بھی یہ عبرت تھی اور آج کی قوموں کے لیے بھی عبرت ہے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکم کی اس طرح سے خلاف فرضی کرے گا اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب اس کو آگے لے گا اب آگے آئیے اب یہاں پر ایک اور حکم دیا جارہا ہے اور ایک اور ان کی بات بتائی جاری جو ہوا ہمارے سامنے کھولی جاری ہے جو بنی اسرائیل کا جرم تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَهُ بَقَرَهُ قَالُوا أَتَتَّقِذُ رَا حُزُوَهُ قَالَ آؤُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ موسیٰ لِسْلَامَ لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ وہ حکم دیتا ہے تم کو انتذبہو کہ تم زباہ کرو بقارہ ایک گائے قَالُوا انہوں نے کہا اَتَتَّقِذُنَا کیا تُو بَنَاتَا ہے ہمارے لئے مزاق حضورا مزاق قَالَ اس نے کہا اَعُوذُ مِنَ پَنَحْ لِتَهُ بِاللَّهِ اللَّهِ اَنْ أَكُونَا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے اور جب کہا انہوں نے کہا کیا بناتا ہے تُو ہمیں ہسی مزاق موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنا ہمیں آتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ ہو جاؤں من جاہلوں میں سے اب ایک اور حکم ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی کا آیا لیکن آپ دیکھیں کہ کسی ہر دھرم قوم ہے کہ پھر ابھی قیلے اور کال سے حجت بازی سے کام لے رہی ہے اور جتنا جتنا بنی اسرائیل اپنے اس سوالات کرنے میں شدت اختیار کرتے گئے اتنا ہی ان کے لئے سخت احکامت ہوتے چلے گئے قرطو بھی لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ بقرہ انہیں گائے کو وہ زباہ کریں اور نارمل حکم تھا اس میں کوئی تخصیص کر کے نہیں بتائے گئے کہ فلان فلان ہی گائے ہو لیکن انہوں نے چونکہ خود پوچھا کہ کون سی ہے وہ گائے کیسی ہے وہ گائے یا کیا کام کرتی ہو کیسی ہو تو چونکہ ان کے دل کے اندر جو گائے کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی یعنی ابھی تک ان کے دل کے اندر سے گائے کی وہ جو تقدیس تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی چونکہ وہ قوم فرعون کے پاس رہتے رہتے قوم فرعون چونکہ گائے کی بچڑے کی پوجہ کرتی تھی تو اس کو دیکھتے دیکھتے ان کے دل میں بھی گائے کی عظمت بیٹھ گئی تھی اور یہ گائے کو ابھی تک بھی کچھ مقدس چیز سمجھتے تھے یا اس کی تعظیم کرتے تھے اگر وہ اس کی تعظیم نہ کرتے تو یہ حکم ماننے میں ان کو کوئی کاہلی اور سستینہ پیدا ہوتی ہے یا وہ کیلوں کال سے کام نہ لیتے جیسے آج ہم کو حکم ہے کہ قربانی کرو تو الحمدلہ آپ دیکھیں ہم لوگ تو فوراں قربانی کر دیتے ہمارے دل میں کوئی حالانکہ جو ہندوستان میں رہنے والے ہم سب جانتے کہ وہاں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو جو گائے کی پوجہ کرتے ہیں گائے کو اپنی ماتا سمجھتے ہیں لیکن الحمدلہ چونکہ ہم نے بچپن سے قرآن میں پڑھا ہے کہ یہ سب جانور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری خدمت کے لئے بنائے ہیں اور قربانی کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کو سب سے زیادہ جانور قربان کرنا پسند ہے جانور کا خون بہانہ پسند ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے اور یہ قربانی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے دیتے ہیں تو بنی اسرائیل کو بھی جب گائے زبا کرنے کے لئے کہا گئے اور اس گائے کو زبا کرنے سے اللہ سبحان اللہ چاہتا تھا کہ دونوں کام ہو جائیں یعنی وہ یہ سوچتے تھے کہ گائے زبا کرنے سے ہم پر کوئی مسئبتیں نازل ہو جائیں گے کیونکہ یہ گائے تو مقدس ہے نعوذ باللہ تو وہ سمجھتے کہ گائے زبا کرنے سے ہم پر کوئی مسئبت کوئی مشکلات نازل ہو جائیں گی جبکہ ان کے پر ایک مشکل آ چکی تھی کوئی شخص کا قتل ہو گیا اور کسی نے اس شخص کی لاش کسی اور کے دروازے کے پاس لے جا کر ڈال دی اور جس کے دروازے کے پاس ڈالی تھی لاش وہ کہنے لگا کہ میں نے تو قتل نہیں کیا تو اللہ سبحاندلہ چاہتا تھا کہ گائے زبا کرو اور اس گائے کا ایک تکڑا مقتول پر مارو یعنی جس کو قتل ہوئے اس کے پر مارو تو وہ زندہ ہو کر ہم آگے پڑھیں گے تو اس نے بتا دی کہ اس کا قاتل کون ہے تو ان کے دل کے اندر جو عظمت تھی کہ اس سے ہم پر کوئی مصیبت نازل ہوں گی تو اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ نہیں مصیبت نہیں نازل ہو رہی ہے گائے کو زبا کرنے سے بلکہ الٹا تمہارا جو ایک معاملہ مشکل تھا اللہ تعالی نے وہ معاملہ حل کر دیا تمہارا تو لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر گائے کی عظمت بیٹھ گئی تھی لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ کے تو ہمارے ساتھ مزاک کرتا ہے اب ان کا انداز تخاطب دیکھیں ذرا کہ یہ اپنے رسول سے کیسے بات کرتے ہیں ہمیں تو دیکھیں ہم کو تو اپنے بڑھوں کا بھی عدب سکھائے گئے نا اور خصوصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی نے فرما دیتے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارو جیسے تم اپنے لوگوں کو پکارتے ہو یہ تمہارے کوئی اپنے عام لوگوں کی طرح نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کہا کرو یا تعظیم اور عدب سے نام لیا کرو اور اس لئے ہمیں بھی سکھائے گئے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں اور آپ کے عدب کا تقاضی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اس وقت صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے کہ ان کے آگے آگے نہ چلو اور آج اس حکم پر پیروی کرنے کا کس طرح سے طریقہ ہوگا کہ ہم آپ کی بات کیا گئے اپنی بات نہ لائیں جب اللہ کے رسول کے حدیث ہمارے سامنے آجائے تو ہم کہے کہ آمن نہ وصدق نہ میری مرضی میری خوہش سب پیچھے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو عدب سکھائے گئے رسول سے کس طرح بات کی جاتی ہے چونکہ یہ قوم غلام قوم تھی اور غلامی کی وجہ سے قوموں کا مزاج بگڑ جاتا ہے ان کے اندر سے وہ جو خوبیاں ہیں جو اچھے اخلاق ہیں جو اچھی کالٹیز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں غلامی کی وجہ سے اسی لئے پھر ان کے اندر وہ تمام خامیاں پیدا ہو گئی تھیں غلامی کی وجہ سے اور آپ دیکھیں کہ آج ہم آزد ہو کر بھی ذہنی غلام بنے ہوئے دوسری قوموں کے یعنی ہم چاہتے کہ ان قوموں کی نقالی کریں جن کو ہم بظاہر ترقی پسند یا ترقی آفتہ یا ترقی والے سمجھتے ہیں جبکہ الحمدللہ ہمارے پاس جو کچھ ہے بہت اچھا ہے الحمدللہ جو آج ہمارے پاس ہے جو اخلاقیات جو تعلیم جو دین ہم فالو کرتے ہیں دی بیسٹ ہے کسی کے بھی پاس ایسا نہیں ہے الحمدللہ تو ہم کو تو کسی کو فالو کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں ہم کیوں دوسروں کی نقالی کریں کیوں غلامی کریں تو یہ بنی اسرائیل ایک چلی ذہنی غلام بھی بن گئی تھی اور جسمانی غلام بھی بن گئی تھی اسی لئے ان کے اندر وہ تمام خامی آ جاتی ہیں غلام قوم میں کہ ایک تو وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیلو کال کرنے لگتے ہیں احکامت کی پابندی نہیں کرتے اخلاقیات ان کے بگڑ جاتے ہیں اور بزدلی سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے دوسرے قوم کی نقالی آ جاتی ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں دوسروں کو سپیریئر سمجھتے ہیں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اور سب سے بڑھ کر جو اثر ہوتا ہے ایک چلی اخلاقیات پر ہوتا ہے غصت نظری ختم ہو جاتی ہے تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پر پابلمز کرنا اور آداب اور اخلاق ختم ہو جاتے ہیں تو کیوں ہمیں کہا گیا کہ باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب تو اپنے رسول کو مخاطب کیسے کریں کہ اے موسیٰ کہ تم ہمارے ساتھ مزاق کر رہے ہو یہ تو ہم اچھا جملہ کریں انہوں نے کہا تھے کہ تم مزاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ بھلا میں جاہلوں میں سے کیسے ہو سکتا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سنجیدہ انسان ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی مزاق نہیں کر سکتے یہ جاہلوں کا کام ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہے جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے وہ لوگ اس طرح کے مزاق کرتے ہیں مسلمان کبھی مزاق نہیں کرتا اور ایک مسلمان کے لئے زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ کسی کا مزاق اڑائے کیونکہ جو صحیح مسلمان ہوتا ہے وہ دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہی نہیں ہے کیونکہ مزاق کب اڑاتا ہے انسان جب وہ دوسروں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتا ہے تب مزاق اڑاتا ہے ایک مومن اللہ سے ڈرنے والا وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی سے بہتر نہیں ہو سکتا ہوں اور اگر ہوں گا بھی تو مجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر یہ افضل نہیں سمجھتا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جو اقل مندوں کے لئے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو افضل سمجھے کسی سے یا اپنے آپ کو مخصوص کرنے کسی سے یا دوسروں کو مزاق اڑائیں دوسروں کو ہلکہ سمجھیں دوسروں کی تحقیر کریں مزاق مزاق ہی میں صحیح لیکن یہ بات درست نہیں ہے جائز نہیں ہے تو یہ لائق نہیں کسی کے لئے کہ وہ جب پرسنلی کسی کے لئے یہ لائق نہیں کہ اس کی تحقیر کی جائے اس کو ظلیل کیا جائے تو بلا کسی اجتماع میں کسی خطاب میں کسی تقریر میں کیسی کسی کا مزاق اڑائے دا سکتا ہے جو آپ نے دیکھا گے کہ کچھ جو علماء ہیں آج کل تقریروں میں دوسروں کا مزاق اڑاتے ہیں دوسرے مسلک کا دوسرے اماموں کا دوسرے لوگوں کا تو یہ بات درست نہیں ہے جو اچھے لوگ ہوں گے وہ کبھی کسی کا مزاق نہیں اڑائیں گے تو پھر کسی رسول کے لئے تو بلکل ہی لائق نہیں کہ وہ مزاق کرے رسول تو اس سے بلکل بری ہوتے ہیں ماشاء اللہ وہ تو سب سے عالی اخلاق کے مالک ہوتے ہیں تو پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے قریب ہوں تو پھر کیا ہم کسی کا مزاق اڑائیں گے آپ بتائیں تو میری اور آپ کے لئے اس میں کیا سبق ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں کے سکام کروں تو جاہل لوگ کرتے ہیں یہ اب اگر ہم مزاق کرتے ہیں اور کوئی ہم سے کہے کہ آپ تو جاہل ہیں تو ہم برداشت کریں گے یہ بات نہیں نا لہٰذا ہم کبھی بلا وجہ کبھی مزاق نہ کریں آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے مزاق کہ جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو کسی کی تحقیر نہ ہو بس آپ بے ساختہ کسی کو وہ مسکرہ دے بس کوئی ایسی بات آپ کہہ دیں لیکن یہ مزاق کیا ہوتا ہے اب انہوں نے کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم کہہ رہے کہ مزاق نہیں ہیں تو ٹھیک ہے پھر بتاو ہم کو منزید کے اس گائے کو اور کیسے ہونا چاہیے کہنے لگے آیت نمبر 68 دیکھئے قَالُدْ اُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِدٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِك فَفْأَلُوا مَا تُو مَرُونَ قَالُدْ اُلَنَا وہ کہنے لگے کہ تو پکار لنا ہمارے لئے ربک اپنے رب کو يُبَيِّن لَنَا وہ بیان کرے ہمارے لئے ماں ہیا کیسی ہے وہ قَالَ اس نے کہا انہوں بے شک وہ یقول وہ فرماتا ہے انہوں بَقَرَةٌ گَائِ لَا فَارِدٌ نَا بُوڑھی وَلَا بِكْرٌ اور نہ ابتدائی عمر کی بچی عوانن درمیانی بین ادالک بیچ میں اس کے فَفْأَلُوا تُو تُو مَرُونَ جو تُو حکم دیے جاتے ہو اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا واضح طور پر کہنے کے بعد اور کہنے کے تم حکم کی پیروی کرو تم حکم مانو لیکن وہ ہم جانتے کہ وہ لوگ تو تیاری نہیں تھے حکم ماننے کے لئے انہوں نے کہا دعا کر تُو ہمارے لئے اپنے رب سے کہ وہ بیان کریں ہمارے لئے کہ وہ کیسی ہے گائے کہا موسیٰ علیہ السلام نے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ بچی عوصت عمر کی ہے درمیان اس کے بس کرو وہ جو تم حکم دیے جاتے ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس حکم کو نہیں مانا اس حکم کے پیروی نہیں کی کیا کہا اس کے بعد قَالُ دُعُلَنَا رَبَّكَ وَيُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ سَفْرَاءٌ فَاقِئٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّازِرِينَ قَالُوا انہوں نے کہا اُدْعُل تو پکار لنا ہمارے لئے ربکا اپنے رب کو يُبَيِّن لَنَا وَبَيان کرے ہمارے لئے مَا لَوْنُهَا کیسی ہو رنگت اس کی قَالَ اس نے کہا إِنَّهُ بَيشَكُو يَقُولُ وہ فرماتا ہے إِنَّهَا بَيشَكُو بَقَرَةٌ ایک گائے سَفْرَاءُ زَرْد فَاقِئُ شُوخ لَوْنُهَا رَنگَتُ اس کی تَسُرُّ النَّازِرِينَ وہ خوش کر دی دیکھنے والوں کو سرور محسوس ہوتا ہے اس سے دیکھنے والوں کو یعنی اتنا کھول کر ان کے سامنے واضح کر دیا گیا بس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تو اب یہاں پر جب ان کو گائے کو زباہ کرنے کا حکم دیا گیا تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ کہ تم مزاق کرتے ہو ہم سے تو انہوں نے کہا کہ اقلمن شخص یہ کام نہیں کر سکتا مزاق کرنے کا میں کوئی جاہل نہیں ہوں تو جس کو اللہ طرف اگر فضیلت اطا کرتا ہے کسی آدمی کو تو وہ مزاق نہیں اڑائے گا دوسرے کا بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرے گا کہ اس کے بندوں کے ساتھ وہ شفقت سے پیش آئے جب موسیٰ اسلام سے کہا کہ انہیں معلوم ہو گئے کہ یہ سچ ہے کہ اچھا یہ گائے کو زباہ کرنے ہی ہیں تو انہوں نے مزید کہا کہ اچھا آپ اپنے رب سے پوچھ کر آئے کہ اس گائے کی عمر وغیرہ کیا ہے پھر جب انہوں نے عمر بھی بتا دی تو کہنے لگے کہ اچھا پھر بھی ہمیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے عمر بتائیے تو کہا کہ متوسط عمر کی ہو اور کہا کہ وہ کام کر رہا جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے تشدد اور تکلف کو چھوڑ دو انہوں نے کہا کہ اور مزید بیان کرے تو ان کو اور کھول کر بتا دی کہ اس کا رنگ بالکل زرد ہو خوب گہرا رنگ یعنی خالص زرد رنگ کی ہو اور اپنی خوبصورتی کے ورے سے دیکھنے والوں کو بھلی لگے اب یہاں پر ابن کثیر لکھتے ہیں اور بہت اچھی بات ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اعتراضات نہ کرتے اور جو کچھ انہیں حکم دیا گیا ہے اس پر وہ عمل کر لیتے تو جو کوئی بھی وہ گائے زبا کرتے تھے قبول کر لی جاتی تھی ان سے قبول کر لی جاتی تھی لیکن انہوں نے تشدد اختیار کیا انہوں نے شدت اختیار کی اس میں تو ان کے اوپر بھی پھر وہ گائے کے بارے میں شدت لاغو کر دی گئی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پن پوائنٹ کر کے وہی گائے کی طرف اشارہ کر دیا جس کو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور پھر اس کی جلد اس کی رنگت اس کی عمر سب کچھ بتا دی گئی تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے دین میں قیل و قال یا شدت پسدی کا انجام کہ جتنے آپ سوالات کرتے جائیں گے اتنی آپ کے اوپر شریعت تنگ ہوتی جائے گی اس لئے بلا وجہ کے سوالات کرنے سے اور بلا وجہ کے قیل و قال کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتا رہے تھے تو صحابہ اکرام آپ سے ایسی ارریلیونٹ سوالات کرنے لگے کہ اللہ کے رسول بتائیے میرے والد کون ہے دوسرے نے پوچھے کہ میرے والد کا بھی نام بتائیے اور آپ غصے میں آگئے اور آپ نے پہلے صحابی کہتا نام بتا دیا لیکن آپ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا تو عمر رضی اللہ علیہ نے پہچان لے کہ آپ غصہ ہو رہے ہیں تو آپ فوراں اللہ کے رسول کے پاس پہنچے ان کے ساتھ اپنے زانوں میں لاکر بیٹھے اور کہا عدب سے بیٹھے مطلب اور کہا کہ رضی تو باللہ ربن و بالاسلام دین کہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے دینے ہمارا اسلام ہے اور آپ ہمارے رسول ہیں تو تب اللہ کی رسول کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بلا وجہ کے سوالات کر کر اپنے آپ کو زبردستی مزید اور مشکل میں ڈال لینا یہ بات ہوتی ہے اس لئے جو حکم ملا ہے اس کو ایزیٹس کر لیجئے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ سے سوالات کرتے ہیں فتوہ لیتے ہیں اچھا بتائیے کہ یہ فلا فلا معاملے میں ہمیں کیا کرنا ہے آپ سے پوچھ لیا پھر تھوڑے دن کے بعد دوسرے دن کسی اور عالم سے پوچھا پھر تیسرے دن کسی اور تیسرے چوتھے سے پوچھا اور پھر جب اپنی مرضی کا جواب مل گیا تو پھر وہ واپس آپ کو فتوہ بھیجیں گے کہ دیکھا آپ نے تو غلط کہا تھا انہوں نے یہ کہا ہے ایکچلی یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کا حکم معلوم کرنا نہیں ہوتا ان لوگوں کا مقصد وہ کیا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق فتوہ ڈھونڈے اور یہی سیم بنی اسرائیل نے کیا تھا اور آج مسلمان بھی کرتے ہیں تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم سوالات علم حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں یا اپنے مطلب کا فتوہ حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں اپنے خوہش پرستی کے لئے اپنے نفس کے خوہشات کو پورا کرنے کے لئے سوالات کرتے ہیں تو ہمیں بہت الرٹ رہنے کے ضرورت ہے کہ ہم کن معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اور ہمارا معاملہ کیا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ اللہ کے احکامات کی ایزیٹس پیر بھی کرنے والے بنے کوئی کیلو کال کیے بغیر کوئی حجت بازی کیے بغیر اور جب حکم آئے تو ہم آمنہ و صدقنہ سمینہ و عطانہ کہنے والے بنے مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ کو سرینڈر کر دے اور فوراں سر تسلیم میں خم کر دے تو آج کی آیات سے پھر ہمیں کیا سیکھنے کو ملائیں یعنی عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں آج کی آیات میں آیات پر کہ جو بھی ہمارے سامنے احکامات آتے ہیں ہم اپنے آمال کو دیکھیں چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی معاملات ہوں تو اس میں ہم تھوڑی سی بھی دیر نہ کریں سوچنے کے لیے جو حکم ہمیں ملتا ہے اس کو ہم فوراں بجا لائیں اور سستی اور کاہلی کا شکار ہم نہ کریں کیوں کیونکہ جیسے ہی ہم اگر یہ سوچنے لگیں کہ اچھا میں یہ کام کروں تو میرا کیا دنیاوی فائدہ ہوگا کیا اس میں میرا پروفٹ ہوگا اور اس بینہ پر اگر میں چھوڑ دوں تو یہ چیز غلط ہوگی کیونکہ بنی اسرائیل بھی یہی کیا کرتے تھے وہ پہلے سوچتے تھے کہ اس کی دنیاوی فائدہ کیا ہو سکتے ہیں اگر ان کو دنیاوی فائدہ لگتا تو کر لیتے تھے اور اگر دنیاوی فائدہ نہ لگتا تو نہ کرتے تھے تو لہٰذا جیسے ہی اللہ تعالی کے جو احکامات آئے اس کو فوراں تھام لیا جائے اس پر صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں جمع رہیں اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس میں آپ انوال ہو جائیں اور دوسرا ہے کہ کہ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے اوپر جو اللہ تعالی کے احکامات ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں اور چونکہ انہوں نے سبت کے دن میں نافرمانی کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ان کو عبرتناک بنا دیا دوسری قوموں کے لئے تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہم کسی کے لئے عبرتناک بن جائیں بلکہ ہم کو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے رہنے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو خود بھی اپنے حکام کا پابند دک اور ہمیں دوسروں کو بھی پابند کرنے والا بنا انشاءاللہ اور تیسری بات ہے کہ تقوی جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہر حکم کو مان لیتے ہیں اور جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں اپنے ایمان کی دعوے میں جو زبان ہی اقلار کرتے ہیں صرف ایمان کا تو وہ بار بار سوالات کرتے ہیں کیونکہ وہ احکام کو ماننا نہیں چاہتے حکم کی پیروی نہیں کرنا چاہتے اس لئے وہ بار بار سوال کرتے ہیں تاکہ وہ حکم ان سے تل جائے تو ہم دیکھنے کہ اگر ہم اہل تقوی بننا چاہتے تو پھر ہم اللہ تعالی کے ہر حکم پر فوراں سر جھکا دیں گے اور جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو انسٹرکشنز ہے جو ہمیں فالو کرنے ہیں ان آیت کو پڑھ کر وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ دین کے معاملے میں جڑکت ہے یعنی ایک مسلمان کا سہارت دوسرا مسلمان ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو قوت سے پکڑے یعنی قوت کے ساتھ پکڑے رہے کیونکہ دینداروں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں گے دینداروں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ہمارا خود کا دین بھی محفوظ رہیں گا اور جو مشکلات آئے گی تو اس میں پھر ہمارے اندر صبر پیدا ہوگا اپنے دینی ساتھیوں کو دے کر وہ خود بھی ہمیں تھامیں گے اور یہ قرآن کے آیت ہمیں تھامیں رکھنے کا ذریعہ بنے گی دوسری بات ہے کہ ہر واز اور نصیحت سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہئے جو بھی واقعہ ہمارے سامنے آتے ہیں ہم اس سے نصیحت ضرور حاصل کریں اس سے ہم نصیحت لیں عبرت پکڑے ہم انجام کو دیکھیں لوگوں کے اور پھر اس سے ہمیں عبرت حاصل کریں اور تیسرا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر فضل ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا تو اس پر شکر واجب ہو جاتا ہے اس نعمت پر اگر ہم مسلمان نہ ہوتے آج ہمارے پر ایمان نہ ہوتا تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کا ہمارے لئے خسارت حاصل میں اگر کوئی شخص اسلام سے مو موڑتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں خسارے میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا ایمان کی نعمت سے نوازا تو لہٰذا ہم اس کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے اور شکر کیسے ہوگا زبان دل اور عمل صالح سے اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمہ لگانے سے شکر ادا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے عبرت حاصل کرنے والا سبق حاصل کرنے والا بنائیں اور ہمیں اپنے آمال پر نظر دالنے کی توفیق دے کہ اگر اللہ نہ کریں ہمارے آمال میں کوئی کمی اور کوتہی ہے تو ہم اس کو ختم کریں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں آمین بارک اللہ لی و لکن فی القرآن الحکیم و نفعانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارا والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا دَعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَاهِينَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا دَعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ترجمة نانسي قنقر موسیقی